ہم سیکنڈ فارٹ شروع کرنے والے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہم نے پلیوڈ ان الیکٹورائٹ جو چپٹر تھا ایڈل ہیل نرسنگ میں تو یہ سیکنڈ یونٹ ہے اور ہم سیکنڈ فارٹ پڑھیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے اگر پس پارٹ نہیں دیکھو تو اس چینل کو ویزٹ کر لے کیمی نرسنگ لیچر احمد کو اور دیکھیں ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ پلیوڈ ان الیکٹورائٹ جو ہوتی ہے اس کی ٹرانسپورٹ کس طریقے سے ہوتی ہے ہمارے باڈی میں ٹھیک ہے تو ٹوٹل الیکٹرولائٹس کنسٹریشن ایفیکٹ ڈا باڈی پلیوڈ بیلنس ٹھیک ہے تو ہمارے باڈی کی جو ایکٹرولائٹ کنسٹریشن ہوتی ہے یہ ہمارے باڈی کو ایفیکٹ کرتے ہے کوئی بھی اس میں اب نورمیلٹی آ جاتی ہے ٹھیک ہے دہ باڈی سیلز ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم یہ پڑھیں گے کہ باڈی کی سیلز میں جو ہوتی ہے وہ کتنے پلیوڈ ہوتی ہے تو نیوٹرنس این اکسیجن شول انٹر باڈی سیلز ہمارے باڈی کی جو سیلز ہوتی ہے تو ایک سیل سے اس کی جو مطلب اکسیجن ہوتی ہے اور نیوٹرنس ہوتی ہے وہ سیل میں اندر جاتے ہیں اور جو ویسٹ پرادک اس میں میٹابالیزم کی وجہ سے بنتے ہیں وہ باہر آ جاتی ہے تم سمجھ گیا ٹرانسپورٹ اسی طریقے سے پلیوڈ اور الیکٹرولائٹس کا ہوتا ہے تو دوسری نمبر پہ وہ ممبرین سے پاس ہوتی ہے تو دی سیل ممبرین سپاریٹ دا انٹرا سیلولر ایرموارمنٹ فرام دا ایکسٹر سیلولر ٹھیک ہے تو انٹرا سیلولر اور انوارمنٹ ہے جو کہ سیل کے اندر مین سیٹو پلازم نیوکلیس اور ارگنیلیز وغیرہ ٹھیک ہے اور ایک ہمارے پاس کیا ہے کہ ایکسٹرہ اویس ایکسٹرہ سیلولر یا ایکسٹرہ ویسکولر تو ایکسٹرہ سیلولر ہمارے پاس وہ سٹیجیس ہوتی ہے جو کی سیل کے ایر ایراؤنڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ دونوں جو ہے سیل ممبرین نے سپاریٹ کیا ہوا ہے سمجھ گیا پھر اس کی جو پرمیبلیٹی ہے تو پرمیبلیٹی ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک ٹھیک ہے تو پرمیبلیٹی جو ہوتی ہے وہ کس طریقے سے جو ہے پاس ہوتی ہے جو پلیوڈ ہوتی ہے وہ کس طریقے سے ایک ممبرین سے پاس ہوتی ہے اس کو سمپل ٹرمنالوجی میں ہم پرمیبلیٹی کہتے ہیں پھر ہمارے پاس پرمیبلیٹی ہوتی ہے جو کی کوئی مطلب ریسٹرکشن اس میں نہیں ہوتی ٹھیک ہے دیز میکنیزم آلو آل موسٹ اینی پوڈ آر ویسٹ سبسٹانسیس ٹو فاسد رو ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کر لے تو پوڈ ڈائریکلی جو ہے ہماری سیل میں چلے جاتے ہیں اور جو ویسٹ ہوتی ہے ویسٹ ڈائریکلی ہمارے سیل سے باہر آتی ہے کوئی سپیسیفک سٹیمولیس اس کے لئے ریکوائیڈ نہیں ہوتی لیکن سیلیکٹیو پرمیبلیٹی اس کو ہم کہتے ہیں کہ دی سیل میمبرین اس سیلیکٹولی فرمیبل میننگ دیٹ ایچ سیل میمبرین آلاؤ اونی سرٹن سپیسیفک سبسٹانسیس ٹو فاسد رو ٹھیک ہے تو سیلیکٹیو پرمیبلیٹی ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے بڑی کی جو سیلز ہوتی ہے اس سیل کو جو چیز ریکوائیڈ ہوتی ہے اس چیز کو وہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور اندر کر لیتے ہیں اور جو چیزیں اس کو ریکوائیڈ نہیں ہوتی وہ اس کو ریجک کر لیتے ہیں سمجھ گئے تو یہ دو پرمیبلیٹی ہیں پھر ہمارے پاس اس کی جو ٹرانسپورٹ میکنیزم ہوتی ہے تو ٹو ٹائپس کے میکنیزم ہوتی ہے ہمارے پاس پیسیو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اور دوسرا ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے تو پیسیو ٹرانسپورٹ ہمارے پاس تو جب اس ٹرانسپورٹ میں کوئی انرجی یوز نہیں ہوتی تو اس ٹرانسپورٹ کو ہم پیسیو ٹرانسپورٹ کہیں گے ٹھیک ہے تو اس سے مختلف قسم جو گریڈینز ہوتی ہے نا کنسٹریشن وہ اس پہ انوال ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ خود بہت جو ہے اس سبسٹانسز اور اور جو وہ خود بہت مطلب اندر جاتے ہیں ٹھیک ہے کنسٹریشن اس کے لئے کوئی بھی پورس خیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی پیسیو ٹرانسپورٹ میکنیزم انکلوڈ ڈیپیوجن آسموسیز ان پیلٹرشن تو سمپل یہ تری ٹرمینالوجی آتے ہیں کس چیز میں یہ ہمارے پاس آتی ہیں پیسیو ٹرانسپورٹ میں کہ ڈیپیوجن ہم کس چیز کو کہتے ہیں آسموسیز ہم کس چیز کیوں کہتے ہیں اور پیلٹرشن ہم کس چیز کو کہتے ہیں تو پھر ہم جانتے ہیں ڈیپیوجن ہمارے پاس اگر دیکھ رہے کہ ڈیپیوجن آر دا پروسس آب بینگ وائیڈلی سپرڈ اس دا رینڈم مالیکیول یا رینڈم مومنٹ آب مالیکیول فرام ان ایریہ آب ہائیر کنسٹریشن تو دا ایریہ آب لور کنسٹریشن تو سیمپر ٹرمینالوجی ہے کہ ہمارے پاس ڈیپیوجن یہی چیز ہے کہ جب ہائیر کنسٹریشن سے ایک چیز لور کنسٹریشن میں آتے ہیں دیکھیں تو وہ تو کوئی مطلب انرجی وغیرہ تو نہیں یوز کرتے نا تو اسی لیے اس نے جو ہے ڈیپیوجن پیسیو ٹرانسپورٹ میں رکھا ہوا ہے پھر دوسری نمبر پہ ہمارے پاس کیا ہے آسموسیز ہوتی ہے تو آسموسیز ہمارے پاس وہ پاستے ہوتی ہے کہ جب لور میں Pereุ رکھا ہے تک ایک چیز جاتے ہیں نا تو اس کو ہم اسموسس کہیں گے پاری سمپل یہ دو بیکر ہے اس میں ہے جو ہے اسی جگہ تک سلوٹ وغیرہ پریزنٹ ہوتی ہے اور اس میں جو ہے سلوٹ اس مطلب نیچے پلور میں جو ہے پریزنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس جگہ سے جو ہے جو سلوٹ ہوتی ہے سلوٹ ہمارے پاس یہ لور کنسٹریشن ہے یہ ہائیر کنسٹریشن ہے تو اس لور کنسٹریشن سے سلوٹ مومنٹ کرے گا ہائیر کنسٹریشن میں ٹھیک ہے اور اس ہائیر کنسٹریشن میں جو ہوتی ہے یہ ہمارے پاس تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ لور کنسٹریشن اور ہائیر کنسٹریشن ایک جیسا ہوگا ایکویلیبریم میں آ جائے گا تو اس کو ہم اسموسس کہیں گے تو اس میں یہ پوائنٹ یاد رکھے کہ ہمارے پاس جو مطلب اسموسس ہوتی ہے تو یہ سلوٹ کی مومنٹ ہوتی ہے سلوٹ سالوٹ تو جانتے ہیں نا کہ سلوٹ سالوٹ ہم جو لیکوٹ چیزیں ہوتی ہیں جس میں ایک چیز ہم مکس کرتے ہیں اس کو ہم سالوٹ کہیں گے پار ایسا پل وانٹر اور اس میں سلوٹ ہم نے شوگر ڈالا تو شوگر ہمارے پاس سلوٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ سلوٹ جو لور کنسٹریشن سے ایریہ لور کنسٹریشن سلوٹ لیول سے وہ ہائیر کنسٹریشن آپسلوٹ میں چلے جائے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ایکولیبریم گین کرے گا تو اس کو ہم اسموسس کہیں گے سمجھ گئے تو اسموسس میں ایکولیزیشن جو ایکولیٹی ہے وہ ایک جیسا جب ہو جاتی ہے تو اسموسس خود بہت بن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس تیسری نمبر پر پیسیب ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ہے پیلٹریشن ٹھیک ہے تو پیلٹریشن ایس ڈی ٹرانسپورٹ آف وارٹر این ڈیزول مٹیریل کنسٹریشن آلڈی ایگزیس ان دسل ٹھیک ہے جب ہمارے باڈی میں آپ جان دے ہیں کہ پیلٹریشن موسٹلی ہوتی ہے کس جگہ میں کیڈنی میں کیڈنی میں کس جگہ نیفرام کی جو گلامرولس پرو کو مطلب کی پیلری ہوتی ہے تو کیا کر لیتے ہیں کہ سلوٹ کو مطلب ایک ڈیزول مٹیریل ہوتی ہے مختلف حصہ کی مٹیریل کو سیپاریٹ کرنا یہ ہمارے پاس پیلٹریٹ کی کام ہے پیلٹریشن ٹھیک ہے پیلٹریشن انوالڈ پیسی جاب اپلیوٹ فران ترو پورس مٹیریل آپ اپا میمبرین ٹھیک ہے تو یہ میمبرین کرتے ہے مطلب اگر دیکھ لیں کہ سلوٹ میں برین بھی بھی ہمارے پاس پیلٹریشن ہوتی ہے میند جو سیلیکٹویٹی کرتے ہیں تو جو چیزیں اندر ریکوائرڈ ہے وہ سیلک کر لیتے پیلٹریٹ کر لیتے ہیں تو جو چیزیں نہیں ہوتی وہ پھر باہر رہ جاتے ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے پاس جو کیڈنی میں گلامرولس ٹیوبیول ہوتی ہے یا کلسوری گلامرولس کیپلری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں پیلٹریشن اکر ہوتی ہے وہ سلیکٹوی آلاو سرٹن کمپورٹمنٹ بپاست رو وائل ریٹیننگ ادھر بیس آہ آن سائز آر ادھر فرورڈیس ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس آن لائک اسموسیس پیلٹریشن ڈاز نات ڈیفین آن دہ کنسیٹریشن کی ریڈین انسٹیڈ آف ریلائی آن دہ پیزیکل بیریئر تو سی فریڈ سبسٹانسز دیکی اس موسیس پیلٹریشن میں ہمارے پاس اس میں کنسنٹریشن کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں صرف بیریئر کی بات ہی ہے اگر ہم دیکھ لیں کہ اسموسیس میں ہم نے بات کی کہ وہ سلوٹ مطلب لو اور سلوٹ کنسنٹریشن سے ہائیر سلوٹ میں جلے جائے گا ویڈاوٹ انرجی کی ایکسپنڈیشن تو کنسنٹریشن کی دو بات نہیں ہوئی صرف اس کی جو بیریئر ہے جو آنیکویلیٹی ہے اس کو ایکوالیزیشن کے لیے ہم اسموسیس کرتے ہیں اور پلٹریشن تو پلٹریشن ہمارے بات اس میں بھی گرینڈین کی بات نہیں ہے کہ وہ کنسنٹریشن کی بات ہے لیکن سمپل وہ پلٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر ایکٹیپ ٹرانسپورٹ ہیں ہمارے باڈی میں تو میکنیزم یہی ہے کہ ایکٹیپ ٹرانسپورٹ میکنیزم اریکوائیڈ سپیسیپک انزائم ان ان انرڈی ایکسپنڈیچر ان دا فارم آب ایڈینو سین ٹرائف آسپیڈ ایٹی بی ٹھیک ہے تو ایکٹیپ ٹرانسپورٹ ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی چیز ہاں مطلب کہے کہ وہ انرڈی لیتا ہے تو اس کو ہم اس پرانسس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیپ ٹرانسپورٹ تو اور ویڈیو جہاں پروسیڈ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سے ریکوست کرتا ہوں کہ اگر آپ کی منرسنگ لیچرہ مطلب نہیں ہو تو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں سفور دیجئے تاکہ نئی نئی اور اچھی طریقے سے ہم آپ کو یہ نرسنگ کی جو میٹیریلز ہوتی ہیں وہ آپ کو پروائیٹ کر لے ٹھیک ہے تو پرانسس اس کی کیا ہوتی ہے جو ایکٹیپ ٹرانسپورٹ کی پرانسس ہوتی ہے تو ایکٹیپ ٹرانسپورٹ پرانسس کین مو سلوڈ اپھیل اگینس تا نارمل رول آپ کنسنٹریشن این پریشر دیکھیں ایکٹیپ ٹرانسپورٹ میں ہمارے پاس جو نارمل رول تھا کہ وہ ہائیر سے لور میں آ جائے گا لیکن یہ ایکٹیپ ٹرانسپورٹ میں ہم اگینس تا کنسنٹریشن اور اگینس تا رول جاتے ہیں دیکھیں نارمل رول یہی ہے کہ اگر چیز اوپر رکھا ہوا ہے اور دوسرا نیچے رکھا ہوا ہے تو نیچے والا تو اوپر نہیں چلے جائے گا نیچے جو اوپر والا ریجن ہوتی ہے وہ نیچے آ جائے گا لیکن جو ایکٹیپ ٹرانسپورٹ میں بات ہے نا تو وہ ہمارے پاس اپوزٹ ہے کہ یہ ہمارے پاس افہل کرتے ہیں مطلب کیا کرتے ہیں کہ اگینس تا کنسنٹریشن لور سے ہائیر میں چلے جائے گا with the help of ایڈیپی ایڈنوسین ٹرانسپورٹ ٹھیک ہے تیرہ ہمارے پاس پلیوڈ ان الیپٹرنائیڈ بیلنس اور بھی ہے پلیوڈ ان الیپٹرنائیڈ بیلنس is a vital proper functioning of all body system ٹھیک ہے تو all body system کے لیے یہ proper functioning کے لیے کس چیز کو چاہیے ہوتی ہے electrolytes mean ions جو ہوتے ہیں پروٹاشیم کیلشیم سوڈیم اور یہ سلپیٹ وغیرہ ٹھیک ہے اور پلیوڈ بھی وارٹ بھی ہونے چاہیے proper function کے لیے ٹھیک ہے اگر آپ سے کوئی پوچھ لے تو یہ question یہ جواب دے دے کہ proper functioning کے لیے ہمارے باڈی کے لیے electrolytes و پلیوڈ چاہیے ہوتی ہے پیر ہمارے پاس اسمولیریٹی ہوتی ہے تو the property of the particle in a solution to dissociate into ion جب کوئی سلوک کسی سلوشن میں ہمارے پاس particle حل ہو جاتی ہے اور اتنا حل ہو جاتی ہے کہ وہ ions میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو وہ ہمارے پاس اسمولیریٹی ہم کہتے ہیں اس کو کہ جب example یہ ہے کہ جب ہم ایک جگ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں کوئی بھی چینی یا اسی طرح سے جو شوگر وغیرہ یہ وہ ڈال دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا حل ہوا اس کو ہم اسمولیریٹی کہیں گے الیکٹرونی نیوٹریلیٹی اس کو کہتے ہیں کہ جب بیلنس ہو جائے پازیٹ اپورٹنگ ڈیپ چارج اس کو ہم الیکٹرون نیوٹریلیٹی کہیں گے پیر ہمارے پاس آتے ہیں کہ اسیڈ بیلنس کیا ہوتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اس ایسڈ ہوتی ہے دوسرا بیس ہوتی ہے اور تیسرا ہمارے پاس اس ایسڈ اور بیس کمبینیشن جب ہو جاتی ہے تو اسے سال بن جاتی ہے تو ایسڈ 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 اس ون ٹائپس آف کم پاونڈ دیٹ کنٹین دا ہائیڈروجن آئین جس کم پاونڈ میں ہائیڈروجن آئین ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے قسم ، جس کمپاؤنڈ میں او ایچ آئین ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہیں گے بیس کہیں گے سمجھ گئے پھر سالل سالل is a combination of a base and an acid and is created when the Positive iion of a base replace دیکھیں کہ جب سال کے مطلب سال کیا چیز ہے کمبینیشن ایسیڈ اور بیس کیا ہوتی ہے ایسیڈ میں کیا ہوتی ہے ایچ آئین ہوتی ہے اور بیس میں او ایچ آئین ہوتی ہے تو جب دونوں کمبائن ہو جاتی ہے تو اسے سال بن جاتی ہے سمجھ گئی ایمپورٹنس سال سال کی ایمپورٹنس کیا ہوتی ہے طب پر باڈی کنٹین سیورل ایمپورٹنس آل یک سود شی Hurricane کاٹور چی置 ایک چیز ہے؟ اور ایک سکٹر ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس پر پوٹینشل آف ہیڈروجن تو پوٹینشل آف ہیڈروجن کیا یا پاور آف ہیڈروجن ہم کہتے ہیں پیچ پیچ کو آپ جانتے ہیں کہ سیمپل آف پیچ ریپر ٹو دی پوٹینشل آف پاور آف ہیڈروجن آئین کنسنٹریشن ویدن دی سلوشن جب سلوشن میں ہم ایچ آئین یا او ایچ کی مقدار ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے لیکن مینلی جو دیکھتے ہیں ہیڈروجن آئین دیکھتے ہیں سلوشن میں اس کو ہم پیچ کہیں گے کہ اس سلوشن میں پاور آف ہیڈروجن ہیڈروجن کتنا ہے اس میں یا پھر تری کمپارٹمنٹ ہے ایک ہمارے پاس یہی ہے کہ لو پیچ ہے پھر ہائی پیچ ہے اور پھر نیوٹر پیچ ہے تو لو پیچ کیا ہے کہ if the پیچ number is lower than the 7 then the solution is an acid جب 7 سے نمبر نیچے ہو جاتی ہے 6 میں آ جاتی ہے 5 میں آ جاتی ہے تو وہ acidic side میں آ جاتی ہے پیچ لو ہوتی ہے اور ہائی پیچ جب پیچ greater than 7 the solution کیا کہ basic یا alkaline ہو جاتی ہے تمہج گیا پھر نیوٹرل پیچ کیا ہوتا ہے کہ نیوٹرل پیچ ہمارے پاس 7 ہوتی ہے سمجھ گئے تو یہ آپ یاد رکھیں پھر چینج ہو جاتی ہے دیکھیں ہمارے پاس آپ اگر آپ نے پڑھا بھی ہوں گے کہ ہمارے پاس جب پیچ کے ایک پوائنٹ میں مطلب چینج آ جاتی ہے پار ایگزمپل 7 ہے 7.1 ہو گیا ہے تو 1 کا مقصد 1 نہیں ہے یہ ہمارے پاس 10 پوائنٹ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے مطلب 7 میں 7.1 تو یہ 1 جو ہوتی ہے تو اس 7.1 اس میں ہمارے پاس 10 پیگر ہوتی ہے ٹھیک ہے 10 پیگر کو خاتم کرتے پھر اور جو ہے ٹھو اپنے آپ سے بناتے ہیں سمجھ گیا تو ٹھیک کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک پیچ یونٹ ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کا مقصد ٹھیک ٹھیک پوائنٹ جو ہے چینج ہو جاتی ہے بپر بپر is a chemical system set up to risk change یا resist change particularly in hydrogen ion level تو بپر ہمارے پاس ایک ایسا سسٹم ہو جاتی ہے بپر ریکشن ہو دی ہے ہمارے باڑی میں کہ جب ایسیڈک کنڈیشن زیادہ ہو جاتی ہے یا کھم ہو جاتی ہے تو وہ یہ منٹین کرتے ہیں وہ پیچ کو change کرنے نہیں دیتا ہے بپر solution ہمارے پاس وہ solution ہے جو کہ باڑی کی پیچ کو change کرنے نہیں دیتا ہے سمجھ گیا بائی کاربونیٹ بپر solution سوڈیم بائی کاربونیٹ کاربونک ایسیڈ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس بائی کاربونیٹ بپر سسٹم سوڈیم بائی کاربونیٹ این کاربونک ایسیڈ are the body major chemical بپر تو یہ انسکیوز کے لیے یاد رکھیں کہ ہمارے بوڈی کی جو مین بپر کی میکنیزم ہے وہ اس میں کون کون سے مطلب آتے ہیں دوئے ایک ہمارے پاس سوڈیم بائی کاربونیٹ اور دوسرا ہمارے پاس کاربونک ایسیڈ ٹھیک ہے تو یہ دو ہمارے پاس آتے ہیں پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ کاربونیٹ ایک سائیڈ ہے تو دوسرا ہے کہ کاربون نیوئیٹ ایک سائیڈ ہے کاربن ڈائکسیڈ ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ ایسیڈک ہے کیا ہے یہ ہمارے بڑی میں یہ ایسیڈک کام کرتے ہیں کس چیز کاربن ڈائکسیڈ اور یہ کھون کمپنسیٹ کرے گا مین ریگولیٹ کرے گا یہ ہمارے پاس لنگس کرے گا یہ پوائنٹ کلیر ہو گیا پھر آتے ہیں ہم کس چیز میں ہم آتے ہیں دوسری چیز جو بائی کاربونیٹ ہے ٹھیک ہے بائی کاربونیٹ جو کی اس کی پرمولہ ہے تو اس بائی کاربونیٹ کا نیچر ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کس چیز کا نیچر ہے اس کا نیچر ہمارے پاس بیسک ہے ٹھیک ہے تو اس بیسک کنڈیشن کو لانے کے لیے جو ہے بائی کاربونیٹ ریلیز ہوتی ہے اور وہ کون کنس کمپنسیٹ کرے گا مین جو ریگولیٹ کرے گا وہ ہمارے پاس کیڈنی کرتے ہیں کس چیز کیڈنی کرتے ہیں سمجھ گیا تو یہ دو آپ یاد رکھیں تو پھر آپ سمجھ ہو جائیں گے تو دیکھیں یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا تو یہ اس چیزوں کی لیے امپورٹنس ہوتی کیونکہ بعد میں آپ ایسیڈوسز اور الکلوسز کی بات کرتے ہیں تو یہ اس میں آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ٹھیک ہے تو ریسپیرٹ کرمنڈ ایکسیڈ مین کمپوننٹ ہے کہ آپ کو ایسیڈیٹی اور بیسیسٹی اگر دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک فیزیالوجی کی بات ہم کرتے ہیں کہ اگر آپ کے باڈی میں کاربن ڈائیکسائیڈ جو ہوتی ہے وہ تو آپ کے باڈی میں ہوتی ہے لیکن جب آپ ریسپیرائشن کمپرومائز کر لے ریسپیرائشن آپ مطلب آپ انہیلیشن نہیں کرتے تو یہ چیز آپ کے باڈی میں اکمولیٹ ہوتے ہیں کاربن ڈائیکسائیڈ اور اب ہم نے بتایا کہ کاربن ڈائیکسائیڈ ہمارے باڈی میں مطلب ایسا ایسیڈک کنڈیشن کام کرتے ہیں سمجھ گیا تو یہ کاربن ڈائیکسائیڈ ایسیڈک ہے جب آپ کے باڈی میں اور جو ہے اکسیجن وغیرہ نہیں چلی جاتی ہے ریسپیرائشن آپ کے سٹاپ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھوڑا کم ہو جاتی ہے تو آپ کے باڈی میں ایسیڈٹی سے زیادہ ہو جاتی ہے سمجھ گیا تو اس میں بھی یہ بات ہوا ہے جو ہم نے آپ کو بتایا یہ اس چیز میں ٹھیک ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ریسپیرائیٹری لنگز کنٹرول کرتے ہیں کس چیز کاربن ڈائیکسائیڈ اور ریسپیرائشن جو کمپنسیشن ہوتی ہے جو ایسیڈک کے لئے وہ زیادہ اور کم ہونا کس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی ریسپیرائیٹری سسٹم پہ جو آپ زیادہ انہیلیشن مطلب انہیلیشن ایکسیلیشن نہیں کرتے تو آپ کے باڈی میں کاربن ڈائیکسائیڈ اکمولیٹ ہو جاتی ہے اور وہ آپ کے باڈی میں ایسیڈک کنڈیشن اکر ہو جاتی ہے اور اگر آپ جلدی جلدی جو ہے وہ کاربن ایکسیڈ ایکسیڈ کرتے ہیں اور اکسیجن لیتے ہیں تو پھر نارمل ہو جاتی ہے سمجھ گئے پھر دوسری نمبر پہ ہم آتے ہیں بائی کاربونیٹ ٹھیک ہے تو پھر بائی کاربونیٹ کیا ہے بائی کاربونیٹ آئین آرہ بیسک ہم نے پہلے بھی بتایا کہ جو ایچ تری سوری ایچ ٹو سی او تری ہوتی ہے نا تو یہ ہمارے پاس بیسک کمپاؤنڈ ہے ہماری باڈی میں ان دے باڈی دے کیڈنی آرہ کیڈ ان ریگولیٹنگ آئی مونٹ آ بائی کاربونیٹ ان دے باڈی ہم نے پہلے بتایا کہ یہ کیڈنی ہمارے پاس ریگولیشن کرتے ہیں کس چیز کے بائی کاربونیٹ کے سمجھ گئے ہیں ریگولیشن ایسیڈ بیس بیلنس ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ نے یہ چیز کو جو ہے آپ نے اچھی طریقے سے یاد رکھنا ہے کہ ریگولیشن ایسیڈ بیس کی کیوں ضروری ہوتی ہے کیونکہ ہماری باڈی میں مختلف قسم کی جو سیلز ہوتی نا تو اچھی طرح وہ جو اپنا پنکشن پر پام کرتے ہیں تو اس کے لئے اپنے ایسیڈک انوارمنٹ اور بیسک انوارمنٹ ریکوارڈ ہوتی تو اسی لئے یہ چیز ہم ریگولیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جب پیچ لو ہوتی ہے نا تو لو پیچ ہمارے پاس ایسیڈک ہے آپ کو پتا ہے دو سکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہائی پیچ جب پیچ ہائی ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس بیسک ہوتی ہے یا الکالونک ہوتی ہے اور جو تیسری ہے ہمارے پاس بوڑی پلیوٹ کنٹین یا سوری منٹین بیٹرین دا پیچ آپ دا دیکھیں یہ ہمارے پاس بلٹ کی جو ہے بلٹ کی نارمل پیچ یہ ہی ہے تو آپ یہ یاد رکھیں ٹھیک ہے بلٹ کی پیچ سیون پوائنٹ تری فائف لے کے آہ سیون فائنٹ فور فائف یہ آپ یاد رکھیں رٹا کر لیں سمجھ گیا پھر جب ہم پیچ کی بات ایک پوائنٹ آپ یاد رکھیں جب ہم اس جگہ پہ پیچ کی بات کرتے ہیں تو ہم اس یہ ہمارے پاس نارمل رینج ہے ٹھیک ہے اس سے اگر مطلب سیون پوائنٹ فور فائف سے پیچ زیادہ ہو جاتی ہے تو پیچ کیا وہ ہمارے پاس بیسک میں چلے جائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ آپ کی مطلب آپ کو کوئی دے رہا ہے ہے کہ سیون پوائنٹ تری سے وہ کم ہوا ہے پار اگزمپل وہ سیکس میں آیا ہے یا سیون پوائنٹ ٹو میں آیا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ایسیڈک کنڈیشن ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ابھی نارمل ہے وہ جو ہم نے پہلے بات کی کہ سیون آپ کے نارمل ہے وہ الگ بات ہی وہ پہلے زمانے کی تھی یہ جب وہ بھی چلتا ہے لیکن جب یہ چیز ہم اس لئے پالو کرتے ہیں کہ جب ہم ہم بعد میں اے بی جیز کرتے ہیں ایٹریل بلڈ گیسز جب ہم چھک کرتے ہیں تو اس میں ہم بلڈ کی پیچھ لیتے ہیں کسی اور ٹیشو وغیرہ کی پیچھ نہیں لیتے ہم جو بلڈ ہوتی ہے بلڈ کی پیچھ لیتے ہیں تو اسی وجہ سے جو بلڈ کی ہمیں لینے کی خواہش من ہوتی ہے وہ نہ زیادہ کر لیتے ہیں نہ کم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری چیز ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ریسپائریشن ہوتی ہے مین جو ریسپائریٹری سسٹم لنگز ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کروانے ایک سیٹ کو منٹیننس میں ہیل دیتے ہیں اور ریگولیشن کرتے ہیں اور جو رینل سسٹم ہے مین جو کڈنی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس بائی کاربونیٹ کی ریگولیشن میں ہیل دیتے ہیں سمجھ گئے پھر ہم آتے ہیں کہ اے بی جی سپار انٹرپیٹیشن تو یہ ویلیو جو ہوتی ہے یہ آپ نے اسی طریقے سے مائن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ رٹا کر لی ٹھیک ہے اس میں کوئی لاجک سائن نہیں ہے لیکن آپ کو جب نارمل کی پتہ ہو تو آپ اب نارمل نکال سکتے ہیں لیکن جب آپ کو نارمل کی پتہ نہ ہو تو پھر اب نارمل تو فائن ڈاؤٹ نہیں کرواتے تو فیچ ہمارے پاس نارمل جو بلٹ کے ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس 7.35 سے لیکے 7.45 کے ہیں دوسری ہمارے پاس کاربون نیک سائٹ کی جو نارمل ویلی ہوتی ہے ہمارے پاس 35 سے لیکے 45 تک ہیں ٹھیک ہے اور جو پارشل پریشر آپ کاربون نیل سوری کا پارشل پریشر آپ اکسیجن ہوتی تو وہ کتنے ہیں وہ ہمارے پاس 80 سے لیکے 100 تک ہیں سمجھ گیا یہ اسی طریقے سے جو ہے یاد رکھیں کیونکہ بعد میں جب ہم اس کی الکالوسز اور ایسی ڈوسز میں چلے جائے گا نا تو پھر آپ کو اس نارمل ویلیو کی ضرورت آتی ہی آتی ہے ٹھیک ہے امپورٹن سے یاد رکھیں بار بار میں کہہ رہا ہوں پھر ہمارے پاس کی ہے کہ co3 بائی کاربونیٹ کاربونیٹ آئین کی بات ہے تو یہ ہمارے پاس 22 سے لیکے 26 تک ہے اور اکسیجن کی جو سیچوریشن ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کی ہے کہ 95 سے لیکے 100 تک ہے سمجھ گیا ٹھیک ہے تو میں آپ کو دو تین چیزیں ایسے بتاتا ہوں کہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے کیونکہ بعد میں اسی ڈوسز اور کلوسز میں آپ کو کام آئیں گی ٹھیک ہے اس پہ اچھی طریقے سے آپ پریکٹس کر لیں اپنے ٹیچر کو کہیں کہ ہم اس پہ جو ہے سمجھ لیجئے اور پھر اس سے مختلف قسم کے اگزامپل اس پہ سال کروائیں یہ چیز آپ یاد رکھیں یہ چیز آپ یاد رکھیں کاربونیٹ ایک سائیڈ اور پیچ اور اسی طریقے سے ہمارے پاس کی چیز بائی کاربونیٹ کاربونیٹ آپ یاد رکھیں تو یہ 3 ویڈیو آپ نے لازم یاد رکھنا ہے سمجھ گئے پھر ہمارے پاس آتا ہے کہ ایک سیڈ بیس بیم بیلنس ٹھیک ہے تو ریسپیریٹری ایسی ڈوسیز کیا ہے ریسپیریٹی الکلو سس کیا ہے اور میٹا بالک ایسی ڈوسیز کیا ہے اور میٹا بالک الکلو سس کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم پڑھیں گے دیکھیں میر میں آپ آرٹریریل بلرڈ کے سس ٹھیک ہے جب ہم کیا کرتے ہیں آٹریل بلڈ گیسز چک کرتے ہیں میر کرتے ہیں ٹھیک ہے مین اے بی جیز کرتے ہیں تو تو پیچ لیول این اماؤنٹ آف سپیسیفک گیسز این دا بلڈ انڈکیٹڈ ایف دیر ایز مور ایسیڈ آر بیس اسیسیٹڈ ویلیو ٹھیک ہے تو یہ ایسیڈ بیس جو ویلیوز ہوتی ہے نا تو وہ ہم پائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کس چیز سے آٹریل بلڈ گیسز سے مین اے بی جیز کی ہیلپ ٹھیک ہے یہ تو ہم ڈائریک نہیں کہتے ایک بندے کو کہ آپ کی ایسیڈ زیادہ ہے یا بیسیسیٹی زیادہ ہے ٹھیک ہے لیکن جب ہم اے بی جیز کرواتے ہیں اس کی جو آرٹریز ہوتی ہے تو آرٹریز سے ہم بلڈ لیتے ہیں اور اس بلڈ میں ہم اس کی گیسز کی مہدار چک کر لیتے ہیں پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نارمیلڈ ہے یا نہیں ہے پھر دوسری نمبر پہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم نے پہلے ہی بتایا کہ جب کرمٹ ایکسیٹ کیا ہے یہ ہمارے پاس ایسیڈے کی نیچر ہے اور ریسپیریشن کے ترو وہ نارمل رہتے ہیں جب آپ مطلب ریسپیریشن کم کر لیتے ہیں تو جو کاربن ایکسیٹ کے لیول آپ کے باڑی میں ہیں اور آپ دیکھیں کنڈیشن یہ یہ ہے کہ آپ کے باڑی میں کیا ہے یہ کاربن ایکسیٹ پریزن ہے اس کو نکالنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوتی ہے کہ آپ ریسپیریشن کر لے مطلب انہیلیشن ایکسیلیشن کر لیں تو جب آپ یہ راستہ بند کر لیتے ہیں اس کو تو یہ کاربن ایکسیٹ آپ کے باڑی میں زیادہ ہو جاتی ہے بلڈ اپ ہو جاتی ہے تو اس بلڈ اپ کی وجہ سے آپ کے باڈی میں کیا کہ ایسی ڈوسیز اکر ہوتی ہے لیکن کس وجہ سے کڈنی سے یا لنگ سے تو یہ تو کرمن ایکسائٹ کے وجہ سے ہوا ہے تو یہ ہم اس کو اسی وجہ سے ریسپیریٹری ایسی ڈوسیز کہیں گے پھر ریسپیریٹری الکالوسیس تو ریسپیریٹری الکالوسیس کا بھی اسی طریقے سے ہے کہ تو ویند باڈی ٹیک این ٹو مچ اکسیجن این ایکسیل ٹو مچ کرمن ایکسائٹ پھر اگر آپ کی کرمن ایکسائٹ کی لیول آپ کے باڈی میں ہے آپ کو پتہ ہے اور یہ ایسی ڈیک ہے اس کی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے ریسپیریٹری الکالوسیس کی تو آپ کے باڈی میں کرمن ایکسائٹ پریزنٹ ہے اور باہر سے جو ہے مطلب آپ جلدی جلدی جو ہے آکسیجن انہیل کرتے ہیں مطلب انہیلیشن پروسیس اور ایکسیلیشن آپ کے زیادہ ہو گیا تو یہ چیز جو آپ کے باڈی سے زیادہ نکلتے ہیں ترودہ موت ٹھیک ہے مین جو کرمن ایکسائٹ ہے وہ آپ جلدی جلدی سانس لیتے ہیں تو اس سانس سے آپ کی کرمن ایکسائٹ آپ کے باڈی سے نکلتے ہیں اور آپ کی اندر جو اندرونی کنڈیشن ہوتی وہ بیسک ہو جاتی ہے کیونکہ ایسیڈ تو باہر چلا گیا زیادہ ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے اس کو ہم ریسپیریٹری الکالوسیس کیے ہمارے پاس بیسک کنڈیشن اس میں آیا ہے لیکن کس وجہ سے لنگس کی وجہ سے کیونکہ اس نے انہیلیشن ایکسیلیشن زیادہ کی پھر ہمارے پاس میٹابالک ایسیڈوز تو جب میٹابالک کی بات ہو رہی ہے تو ڈیریکلی آپ پوچھ مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس کیڈنی کی وجہ سے ہو رہی ہے میٹابالک ایسیڈوز میٹابالیزم ایس ایمپیر جب آپ کی میٹابالیزم ایمپیر ہو جاتی ہے دیکھیں یہ ہمارے پاس پیتو بیسیالوجی کی مطلب آچھی طریقے سے پڑھل ہوئے ہیں لیکن میں آپ کو اس جگہ پہ سمجھانے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے دیکھیں کہ جب آپ کی میٹابالیزم آلٹر ہو جاتی ہے تو آپ کے بارڈی کی اب آپ کی بارڈی کیا تیار کرتے ہیں مطلب آپ کی بائی کاربونیٹ وہ آپ کی بلڈ میں مطلب ٹریول کرتے چلتے ہر ٹائم ٹھیک ہے تو جب آپ کی میٹابالیزم کم ہو جاتی ہے تو آپ کی بائی کاربونیٹ لیول کم ہو جاتی ہے جب آپ کے بائی کم ہو جاتی ہے نا تو اسی وجہ سے آپ کی باڈی میں ایک اور پراسس سٹارٹ ہو جاتی ہے جو کہ ان ایروبک پراسس ہم اس کو کہتے ہیں اور اس ان ایروبک پراسس یہ جو کہ ہمارے پاس ہوتی ہے وہ ہمارے پاس اس کی ریزلٹ میں لیکٹک ایسٹ پارمیشن ہو جاتی ہے اور لیکٹک ایسٹ ہمارے پاس چلے جاتے ہیں مسل میں سٹور ہوتی ہے اور اس مسل کو سپازم کاس کر لیتے ہیں تو بات کا مقصد یہ ہے کہ میٹابالک ایسیڈوسس کا مقصد یہ ہی ہے کہ جب ہم نے پہلے بتایا کہ بائی کاربونیٹ ہمارے پاس بیسک ان نیچر ہے ٹھیک ہے بیسک ان نیچر ٹھیک ہے تو اس بیسک ان نیچر جب یہ زیادہ ہو جاتی ہے تو بیسیسٹی زیادہ ہوا مین الکالوسس یا الکالوسس ہوا اور اگر یہ کم ہوا تو پھر کیا ہے پھر ایسیڈوسس ہے تو اگزامپل اسی طریقے سے ہے دونوں کو میں آپ کو کلیر کروا تو یہ میٹابالک ایسیڈوسس اور میٹابالک الکالوسس دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ بائی کاربونیٹ بائی کاربونیٹ ہے ٹھیک ہے مطلب ایچ سی او تری ہے تو جب یہ آپ کے بارڈی میں کم ہوتی ہے ٹھیک ہے کم ہو جاتی ہے بائی کاربونیٹ تو آپ کو میٹابالک ایسیڈوسس کیونکہ یہ خود بیسک ہے بائی کاربونیٹ بیسک ان نیچر ہے لیکن جب یہ کم ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ ایسیڈک میں چل جاتے ہیں نا تو میٹابالک ایسیڈوسس اسی وجہ سے ہوا ہے کہ اس کی بائی کاربونیٹ لیول کم ہوا ہے اور میٹابالک الکالوسس اسی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ جب کنزنٹریشن انکریز ہو جاتی ہے کس چیز کے بلڈ میں پیچ ٹھیک ہے کس وجہ سے بائی کاربونیٹ جب کاربونیٹ انکریز ہو جاتی ہے تو میٹابالک الکالوسس ہو جاتی ہے سمجھ گئے ہیں پھر دیکھیں یہ ہمارے پاس ایسی ڈوسیز الکالوسس ہوتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں الکالوسس کیا کرتے ہیں کہ یہ کیک پیچ تو یہ پیچ کو زیادہ کر لیتے ہیں اس ڈائیگرام پہ آپ سمجھے کہ الکالوسس ہمارے پاس پیچ زیادہ جب ہو جاتی ہے تو ان کو ہم الکالوسس کہیں گے اور یہ ہمارے پاس ایسی ڈوسس ہے جب آپ کی پیچ جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں سلائیڈنگ ڈاؤن ہو جاتی ہے مین کم ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے ایسی ڈوسس کہیں گے جب آپ کی پیچ کم ہوتی ہے تو ایسی ڈوسس اور زیادہ الکالوسس سمجھ گئے پھر ہمارے پاس جو بیسک مطلب ایسیڈ بیس مینومک ہے تو یہ اسی طریقے سے ہے دیکھیں کہ ریسپائریٹری اپوزیٹ اور میٹابالک ایکول دیکھیں اس چیزوں پہ فوکس کر لی ٹھیک ہے کہ جب آپ کی دیکھیں جب آپ کی لنگس کی وجہ سے کوئی بھی ایسی ڈوسس اور یا الکالوسس آتے ہیں تو اس کو ہم ریسپائریٹری الکالوسس یا ریسپائریٹری ایسی ڈوسس کہیں گے جو آپ کی لنگس کی وجہ سے آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں پس ٹھیک ہے دیکھیں دونوں تو یہ دونوں کو دیکھیں یہ ہم آپ کو سٹڈی کرتے ہیں تو جب آپ کی پیچ زیادہ ہو گیا تو جب آپ کی پیچ زیادہ ہو گیا پیچ ہمارے پاس زیادہ ہونا کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیسک ہوتی ہے اور کاربن ایکسائٹ کی کم ہونا یا ہمارے پاس کس کاربن ایکسائٹ خود جو ہے ایسی ڈیک ہے تو جب کاربن ایکسائٹ کی لیول کم ہو جاتی ہے تو جب ایسی ڈیٹی کم ہو جاتی ہے تو اس جگہ بیسی سٹی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس بیسی سٹی کی وجہ سے اس نے الکلوسس کا نام دیا ہے ایمین بیسک کا نام دیا ہے سمجھ گیا اور پھر پیچ جب ہمارے باڈی میں کم ہو جاتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے کہ جب پیچ کم ہو جاتی ہے تو ایسی ڈوسس اور کاربن ایکسائٹ کیا کہ کاربن ایکسائٹ ایسی ڈیک ہے اور ایسی ڈیٹی جب زیادہ ہوتا ہے تو کس وجہ سے کیونکہ کاربن ایکسائٹ آپ کے باڈی میں زیادہ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ایسی ڈوسس آیا ہوا ہے تو اس پارمولی کا مقصد یہ ہی ہے کہ دیکھیں جب آپ کی پیچ زیادہ ہوتا ہے تو آپ کی کاربن ایکسائٹ کم ہوتا ہے تو یہ اپوزش ہے ایک دونوں کے اور جب آپ کی پیچ کم ہوتے ہیں مین ایسی ڈیکس کی سایٹ چلے جاتے ہیں تو آپ کی کاربن ایکسائٹ لیول زیادہ ہو جاتی ہے اس پر سمجھیں پھر دوسری نمبر پہ ہم میٹابالک کی بات کرتے ہیں تو میٹابالک ہمارے پاس یہ ہے کہ جب میٹابالک ایکول میٹابالک ایکول کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کی پیچ زیادہ ہو جاتی ہے تو میین بیسک سائٹ بیچ وہ آپ کی پیچ چلتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو پتہ بھی ہے کہ جو کاربون اائن ہیں یہ ہمارے پاس بیسک ہے تو جب بیسی ڈیکس کی زیادہ ہو جاتی ہے تو پیچ بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس دونوں کا مقصد ایک ہو گیا سمجھ گیا کہ بائے کاربون این ہمارے پاس بیسک ہے اور پیچ کو زیادہ ہونا اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ یہ بیسک ہے جو دونوں جب زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم الکالوسس کہیں گے اور آپ کو یہ پارمولیہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ میٹھا بالک ایکول ہوتے ہیں جو پیچ زیادہ ہو جاتی ہے تو اسی وجہ سے یہ بائی کارپنیٹ بھی زیادہ ہوتی ہے تو الکالوسس اکر ہوتی ہے اور جب پیچ کم ہوتی ہے تو جو کا سیو تری ہے یہ بھی کم ہوتی ہے سمجھ گئے ہیں اور اسی وجہ سے یہ ہمارے پاس کیا کہ ایسی ڈوسیز اکر ہوتی ہے تو یہ دونوں اگر آپ اس ویڈیو کو پوکس کر لیں اگر آپ اس دونوں ویڈیو کو پوکس کر لیں تو یہ دونوں ہمارے پاس یہ ایکول پینامینا ہے یہ چیز کے اور یہ ہمارے پاس یہ اپوزیٹ ہے سمجھ گئے تو یہ تھا ہمارے پاس ایسی ڈیک اور بیسک جو نارمل کہ ہم کسی طریقے سے ایسی ڈوسیز کو مطلب معلوم کریں گے اور بیسی سیٹی کو معلوم کریں گے سمجھ گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس سیکنڈ پارٹ جو ہے پلیوڈ انیلیکٹولائٹ بیلنس کی یہ کمپریڈ ہوا ہے ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ نکس ہم ترڈ پارٹ جو ہے اگر آپ نے دیکھنا ہوں گے تو یہ انشاءاللہ کیمینا کمپریڈ انیلیچ رحمت بھی پڑھے ہے ٹھیک ہے تو آپ نے لازمی دیکھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم آپ کو اچھی طریقے سے اور پوائنٹ آپ کو دے رہا ہے ٹھیکنیکس ٹھیک ہے تو آپ اگر کمپریڈ انیلیچ رحمت بھی نہیں ہو تو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ اس کی بھی پیدا ہو جائے خدا حافظ اپنا خیال لکھیں